ایم ایف سے اسی مہینے نیا معاہدہ ہو جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان کہا مذاکرات مضبط انداز میں آگے بڑھے ہیں ایم ایف پروگرام کی وجہ سے دیگر اداروں سے فنڈز ملنا شروع ہو گئے ملک کے مجموعی معاشی اشاری مضبط ہیں درامدات کے لئے کوئی پابندی نہیں ادائیوں کا کوئی بوجھ نہیں کوئی چیز مصنوعی طریقے سے کنٹرول نہیں کی جا رہی دولر تین سو یا چار سو روپے بر جانے کا مفروضہ ختم ہو چکا دولر کی قیمت مستحکم رہے گی سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھرائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو میں کہا حکومتی اخراجات میں کمی کے لئے اس سال پانچ وزارتوں کو ختم کیا جائے گا مسلح فاج کے لئے نئی پینشن سکیم کا اطلاق یکم جولائی دوہدار پچیس سے ہوگا آمڈ فورسز کے سروس سٹرکچر میں کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہے یکم جولائی سے سروس جوائن کننے والوں کو نئی سکیم کے تحت پینشن ملے گی کچھ دوستوں کو ایگریکلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں انکم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمیداروں پہ چھوٹوں پہ نہیں لگے گا لگانا پڑے گا آئی میف کا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ وہ پروونچل گورنمنٹس کے ہینڈ میں ہوگا کہ ہم اپنا اس میں خرچہ بھی دکھائیں گے اور جو پروفٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے جو ہاری کو آدھا دیتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور وہ تو ٹیکس نہیں ہے وہاں ٹیکس ہو نہیں سکتا ٹیکس ہوگا میرے پروفٹی بیلٹی میں تو چلے کچھ چڑے کٹ پا لے آگے جو کام پچھتے سال میں نہ ہوا آئی میف کے کہنے پر شیڈیل ہو گیا زرائی آمدن پر ٹیکس دینا پڑے گا آئی میف کا مطالبہ وفاق کے ساتھ سوبو نے بھی سر تسلیم خام کر دیا سوبو نے پلان بنانے کے لیے دو دن کا وقت مانگ لیا زرائی کے مطابق آئی میف ماہرین کے سوبائی حکومتوں سے الگ الگ ورچول مذاکرات چاروں سوبائی حکومتیں بارہ جولائے تک پلان جمع کرائیں گی زرائی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ چھ لاکھ سے زائد آمدن پر آئید ہوگی انکم ٹیکس ریٹ بھی نومل انکم ٹیکس کے حساب سے ہوں گے زرائی آمدن پر وفاق حصوبے ایک پیج پر آ جائیں گے آئی میف نے خید پختنخواہ کے سو عرب روپے سر پلس بجٹ کو سراہا مخصوص نشستوں کے حضول کے لیے سننی اتحاد کانسل کی درخواست پر سپریم کورٹ کل فیصلہ سنائے گی فل کورٹ بینچ نے آج مشاورت مکمل کر لی سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست پر سپریم کورٹ نے منگل کو محفوظ کیا تھا مشاور ہائی کورٹ نے سننی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا جسے سننی اتحاد کانسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے دورہ پاکستان پر آئے آزربائی جان کے صدر الہام علیہ اوف کی ایوانی وزیراعظم اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلشسپی کی امور پر تباد لے خیال دونوں ممالی کے ترانے بجائے گئے تینوں مسلح فاج کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی وزیراعظم نے مہمان صدر کا کابینہ سے تعرف کروایا آزربائی جان کے صدر کی اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر بھی حاضری پھول رکھے وزیراعظم اسے لکھے بھی موجود تھے اس سے پہلے جب دور پاکستان پر مہمان صدر کا تیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو پاک فضائیہ کے تیاروں نے حفاظتی حصار میں لے لیا اسلام آباد تک حفاظتی حصار میں لے کر آئے ائرپورٹ پر وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزران نے مہمان صدر کا استقبال کیا صدر الہام کے ساتھ وفق میں آئل این گیس کامپنیز کے حکام بھی شامل ہیں پاکستان اور آزربائی جان کا دو طرفہ تجارت بڑھانے کا فیصلہ دو ارب ڈالرز کی سرماکاری پر اتفاق دونوں ملکوں کے درمیان ترجیح تجارت کے معاہدے اور مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی آداشتوں پر دس سخت آزربائی جان کے استقبال کے ساتھ پریس کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا وہ بہت مطمئن ہے آج بہت مفید ون آن ون میٹنگز رہی دو ارب ڈالرز کی سرماکاری دونوں ملکوں کے لئے مفید شعبوں پر ہوگی پاکستان نگور نوکارا باغ پر آزربائی جان کے موقف کی تائید کرتا ہے آزربائی جان کے ساتھر الہام الوف نے کہا کہ دونوں ملک ہر ایشو پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں افسوس ہے جمع کشمیر سے مطالق سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت نہیں ہو رہا باغو سے پاکستان کے مختلف شہنوں کے لئے براہراز پروازوں کا اجرہ ہوا ہے نو مائی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے قرار دیا کہ عبوری زمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ اولٹنے کی سازش کی جس نے ریاست کے خلاف جنگ کی اشتیال انگیز پیغام دینار اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات جناہ ہاؤس اور سرکاری امارتوں پر حملہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو بیان دیا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملکی حالات سری لنکا جیسے ہوں گے درخواست خزار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان دلائل میں وزن نہیں ہے درخواست خزار کا مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے کے لیے مناسب ڈراؤن موجود ہے بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں خارج کی جاتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤن میں پرویس خٹک کا عدالت میں دیا کا بیان سامنے آ گیا پرویس خٹک نے عدالت میں بیان دیا کہ دوہزار انیس میں مشیر اعتصاب شہزاد اکبر نے بند دفافہ کابینہ کو دکھاتے ہوئے بتایا کہ برطانوی اور پاکستانی حکومت کے مابین موہدہ ہوا ہے ایک سو نوے ملین پاؤن پاکستانی حکومت کو واپس ملیں گے ہم نے موہدے کے مندرجات مانگے تو بتایا گیا کہ موہدہ خفیہ ہے ریفرنس کے تفتیش شیفر نے بتایا موہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی اور رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاہ مریم نواز نے کہا ہے جلاؤ گھیراو کے سیاست کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا طلبہ تاربات میں ای بائکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا چاہتی ہیں کہ دوسرے صوبے بھی ترقی میں پنجاب کی تقریب کریں صرف بائکس ہی نہیں طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سکیم بھی لا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے پی ٹی سیل گروپ کے صدر اور سی ای او حاتم باما طرف کی ملاقات دیجیٹالائزیشن اور دیجیٹل کمیونکیشن میں دعوون اور انٹینیٹ رسائی بہتر بنانے کے لیے ٹیلی کمیونکیشن انفرسٹرکچر کی توصیح پر گفتگو پی ٹی سیل کے صدر نے مریم نواز کے دیجیٹل پنجاب ویشن کو سراہا نیپرا نے حکومتی درخواست منظور کر لی بجلی کے بنیادی ٹیریف میں سات آشاریہ بارہ روپے تک اضافہ ہوگا مہانہ دو سو یونٹ تک والے گھرلو سارفین دیم ماہ کے لیے اضافی سے مستثنہ قرار بھاکی گھرلو سارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیریف فی یونٹ سات آشاریہ ایک دو روپے تک پڑھے گا نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کے یقصہ ٹیریف کا فیسٹہ جاری کر دیا گھرلو سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیریف اٹھالیس روپے چراسی پیسے تک ہوگا مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹیریف سات روپے بارہ پیسے اضافی سے چونتیس روپے چھبیس پیسے ہو جائے گا مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹیریف سات روپے دو پیسے اضافی سے انتالیس روپے پندرہ پیسے ہو جائے گا مہانہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ کا ٹیریف چھے روپے بارہ پیسے اضافی سے اکتالیس روپے چھتیس پیسے ہو جائے گا مہانہ پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ کا ٹیرف چھ روپے بارہ پیسے اضافے سے بیالیس روپے ہٹتر پیسے ہو جائے گا مہانہ چھ سو ایک سے سات سو یونٹ کا ٹیرف چھ روپے بارہ پیسے اضافے سے تینتالیس روپے بارہ پیسے ہو جائے گا مہانہ سات سو یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف چھ روپے بارہ پیسے روپے اضافے سے اٹھالیس روپے چھ روپے چھ روپے پیسے ہو جائے گا بجلی کے بیلیا ٹیکس کلیکشن ایجنٹ حکومت بجلی بلوں سے سال میں 860 عرب روپے جمع کر رہی ہے قومی اسمیلی قائمہ کمیٹی پاور میں انکشاف سارفین سے 18 فیصد جی ایس ٹی 20 ہزار کے بل پر 12 فیصد ایڈوانس ٹیکس 25 ہزار تر کے بل پر 7.5 فیصد ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے 1.5 فیصد الیکٹرسٹی دیوٹی 6 روپے تر پی ٹی وی فیز بھی بجلی بل کا حصہ ہے وفاقی وزیر عویس لغاری نے کپیسٹی چارج سے جان چھڑانے کا فارمولا دے دیا کہا دیکھ رہے ہیں کہ کس آئی پی پی کو پیسے دے کر فارغ کر سکتے ہیں ویدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ملک بھر میں فلار میلز بند چارہ صبحوں میں سے سترہ سو سے زیادہ فلار میلز نے گندوں کی پیسائی روگ دی آٹے کے پانچ کلو دس کلو اور بیس کلو والے تھیلوں کی تیاری بند کر دی فلار میلز اسوسیشن کا کہنا ہے ویدھولڈنگ ٹیکس سے عوام پر بوجھ بڑے گا عوام ویسے ہی بردی کی مسئلت پریشان ہے فیصلہ واپسی تک ہرطال جاری رکھیں گے ویدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ملک بھر ہرطال کا فیصلہ چار روز پہلے ہوا تھا اب تک وفاقی حکومت اور اسوسیشن کے درمیان مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہی صورتحال رہی تو آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خرچہ ہے امیرپور خاص میں آٹے کی دکانیں بند ہونے سے شہری پریشان وزیراعظم شہباز شریف کی ایف بی آر اور دیگر اداروں میں جاری استحادی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہر سطح پر یقینی بنانے کی ہدایت کسٹمز آپریشنز میں حائل غیر ضروری رکاوٹیں دور کرنے کا حکم پاکستان کسٹمز اور فیڈرل بورڈ آف ریبینری کی امور سے مطالق اجلاس میں کہا فیڈرل بورڈ آف ریبینی میں استحاد و مکمل ڈیجیٹائزیشن معاشی بقا کا مسئلہ ہے کسٹمز یوٹی کے بھرپور نفاظ کیلئے جدید ٹکنالوجی، مسلوئی ذہانت اور آلات کا استعمال کیا جائے میس انوائسنگ کے بارے میں تمام مسائل حل کیا جائیں انڈر انوائسنگ کا خاتمہ کیا جائے میں خلوس نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادہ رہوں گی میں حیثیت چیف جسٹس قطالت آلیہ سبا بنجاب میں اپنے پرائز وکارخائے منصبی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی آلیہ نیلم لاہور ہائی کوٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس تقریب حل برداری کے بعد چیف جسٹس آلیہ نیلم کی لاہور ہائی کوٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا جسٹس آلیہ نیلم پنجاب کی انصدادیں دہشت کر دی عدالتوں کی پہلی خاتون ایڈمیسٹریٹیف جج بھی رہی صرفی بنیاد پر تشدد کے مقدمات کی سماعت کے لیے دہلہ عدالتوں کے قیام میں ان کا اہم کردار رہا سنی اتحاد کانسل کے عرقین اسمڈی کا سپیم کورٹ کے سامنے احتجاج عرقین پارلیمانی پارٹی شلاس کے بعد سپیم کورٹ پہنچ گئے عرقین کا کہنا ہے کہ مقصوص نشستوں اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے اٹانی جنرل کو سپیم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں فیصلے کی غلطی دکھانا ہوگی آپ غلطی دکھائے بغیر ہم سے نیا اور الگ فیصلہ چاہتے ہیں سپیم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مذر کے ریمارکس فوجی عدالتوں میں سیویلنز کا ٹرائل کل آدم قرار دینے کے خداف کیس کی سماعت میں اٹانی جنرل نے جواب دیا کہ ایسا تنگ نظر قانون نہیں تھا جسے کل آدم قرار دے دیا گیا آج پھر وکیل کی ملزمان سے ملاقاتیں نہ کروانے کی شکاہ ہے لطیف کوسا نے کہا کہ ایک ملزم کا دوران حراست بیٹا فوت ہو گیا مگر اس کے اہل خانوں کو بھی نہیں ملے دیا گیا عدالت نے پوچھا کیا ہر سماعت پر ہمارا آرڈر درکار ہے اٹانی جنرل کا ہفتے میں ایک دن ملزمان نہ سے ان کے اہل خانہ ملاقات کر سکتے ہیں ملٹری کورٹس میں ملزمان سے ملاقاتوں کے فوکل پاسن درگیڈر امران عدالت میں پیش ہوئے عدد کیس میں سزا کی خلاف بانی پی ٹی آئے و بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت خاور مانیکہ کے وکیل کی بشرا بی بی کے لیے قابل ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورٹ بنانے کی درخواست کہا میڈیکل رپورٹ آنے تک عدالت انصاف دینے کے نتیجے تک نہیں پہن سکتی وفاقی شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کانسوں سے بھی رابطہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا عدد پر علماء سے رائے لی جائے اور علماء کا موقع آنے تک مزید سماعت نہ کی جائے بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن مینوپوس کا علم ہے اس موقع پر ان درخواستوں کے کوئی ضرورت نہیں ہے ازاقی ثبوت سے متعلق ایپک سپورٹس کے فیصلے موجود ہیں عزم استحقامہ آپریشن نفیش شروع نہیں ہوا کسی مقصوص علاقے میں آپریشن کی بات نہیں ہوئی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کی بات ہوئی میڈیا تک بات پہنچنے میں غلطی ہوئی وفاقی وزیر داکلہ محسن اپی کی سینٹ قائمہ تمیٹی برائے داکلہ کے اجلاس میں گفتبو بھولے دہشتگردی آئی کہاں سے ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں حکومت پاکستان اور طالبان کے معاہدے کے تحت جیلوں سے رہا کیا گیا اس کے بعد وہ اکٹھے ہو گئے اور دہشتگردی کا سلسلہ شروع ہو گیا ان میں زیادہ تر پاکستانی شہری تھے لائن آرڈر کی سر اتحال کا زیادہ کنٹرول صوبوں کے پاس ہے صوبے آزاد ہے اس لئے ہماری کچھ حدود ہیں پنجاب اور سن میں آپریشنز جاری ہیں وفاق نے رینجرز کی سپورٹ دی ہے نیب کے ایک حالیہ چھاپی کے دوران ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے ان سی اے سٹیٹمنٹ سکینڈل سے متعلق بانی پی ٹی آ کے خلاف اہم شواہد سامنے آگئے ایڈیٹر انویسٹیگیشن جنگ اور دنیوز انسار عباسی کی شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے چھاپے کے دوران جو شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ بے حد اہم ہیں اور ان کا تعلق برطانیہ کی نیشنل ٹرائن ایجنسی سے جڑے معاملے سمیت مختلف کیسز سے ہے نیب اس وقت جمع کردہ ثبوتوں کے مختلف پہلوں کا جائزہ لے رہا ہے شواہد کے القادر ٹرس کیس میں احتساب عدالت میں پیش کرنے سے مطالق ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا اسلامباد ہائے کورٹ کے جسٹس تارک جانگیری کو اصنات کی تصدیق تک کام سے روکنے کی درخواست تقابل اسمات ہے یا نہیں چیف جسٹس سامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کر لیا شہری میاداؤد ایڈوکیٹ نفت دلائل میں کہا کہ استعداہ ہے فاظل جج اہلیت کے مائر پر پورا نہیں اترتے انگواری کروالے سوشل میڈیا پر چلنے والے لیٹر کی صداقت جاننے کے لئے ترخواست دائر کی ہے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کاروائی کے لئے سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وکیل کا انیسو اٹھانوے کا سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے اس کے فیصلے کا حوالہ جسٹس سامر فاروق نے کہا آپ کے پوائنٹس لکھ لی ہیں بہت شکریہ پاکستان روس کی طرف سے ایران کے راستے پاکستان اور پھر انڈیا کے لئے الین جی پائپ لائن کی اربو ڈالر کے منصوبے پر مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے جنگ اور دنیوز میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی توانائی کی ضروریات پورے کرنے والا منصوبہ اسی صورت ممکن ہو سکے گا جب پاکستان امریکی پابندیوں سے بچ نکلنے کا کوئی حل تلاش کر سکے اس معاملے پر اپدائی متعلیاتی کام مصدد ملک کو دے دیا گیا جلسے میں چالیس پچاس ہزار بندہ آنے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی غلط تقریر کرے تو اسی ذمہ دار ٹھہرائیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جلسے کی اجازت موطل ہونے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سنانات کے دوران ریمارکس چیف کمیشنر اسلام آباد کو پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے کی ہدایت قائم اکام ڈیپٹی کمیشنر نے کہا شہدائے کربلا کی چالیس میں کے بعد اجازت دی جا سکتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا دس محرم کے بعد کی بات سمجھاتی ہے چالیس میں دور ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ سیلاب آ گیا سردی ہو گئی قائم اکام ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہمیں اس سسٹم کے تحر چلنا ہوتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس یہ سسٹم کو میں جانتا ہوں اسی سسٹم سے آیا ہوں سیدھا ولاچ سے لینڈ نہیں کیا عدالت نے سماد پندرہ جولائی تک ملتوی کر دی ملتان ڈیرہ غازی خان اور بارکھان میں بارش بنو میں توفانی بارش جالہ بارش سے مکانات کی چھتیں اور دیوارے گرنے سے خاتون اور دو بچے جان بھاک اور چھبے سفراز زخمی ہو گئے زلہ ہنزہ میں شرحہ کرا کرم لینڈ سٹائیڈنگ کے باعث ناصر آباد کے مقام پر بن ٹرافک شرحہ نگر کے جانے مور دیا گیا محکمہ موسمیات کی اسلام آباد بالائی پنجاب، خیب پخونخہ شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلکستان میں بارش کا امکان کراچی میں آج شان یا رات ہلکی بارش کی پیش گوئی، سمندری ہوایں بحال لیکن رفتار کم سندر بلوچستان میں شدید گرمی سب سے زیادہ درجہ رہ رد دادور سبی میں 47 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جیک آباد میں 46، دالودین میں 45، نوکنڈی سکھر میں 44، نواب شاہ میں 43، تربت میں 42، دیرہ غازی خان، ساہی وال میں 41، لہور سرگودہ ملتان، پشاور میں 44، اسلام آباد میں 38، کوئٹہ میں 37، گراچی میں 36 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لکھی مروت میں سرائی نورنگ گریڈ سٹیشن پر مشتر مظاہرین نے دھاوا بول دیا مظاہرین نے گریڈ سٹیشن میں پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کی سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا اٹھا کر پھوڑ کے باعث شہر بھر میں بشری کی ترسیل متاثر ترجمائن پیسکو کے مطابق ماما خیل فیڈر پر لائن لاؤسز 60 فیت سے زائد ہیں مظاہرین نے پیسکو فیلڈ سٹور اور متعلقہ سب دیویجن آفس پر بھی حملہ کیا پشاور ائرپورٹ پر غیر ملکی ائرلائن کے تیارے کی لینڈنگ گیر میں لینڈنگ کے دوران آگ لگ گئی ریاض زیانے والی پرواز کی مسافروں اور عملے کو ہنگامی طور پر سلائیڈ جسے باہر فاظت نکالا گیا فائر برگیڈ کے عملے نے تیارے میں لگیا آگ بجھائے ہواکے کے بعد پشاور ائرپورٹ کا فلائٹ آپریشن کل صبح ساڑھے دس بجے تک بند پشاور آنے والی پروازوں کو متبادل ائرپورٹ پر اتارا جائے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کہا ہے کہ علماء کرام نے آشورہ تک دھرنا ملتوی کرنے کی درخواست کی اجتماعی مشورے سے پیسہ کیا کہ اسلام آباد دھرنا 26 جولائے کو کریں گے کل پورے پاکستان میں احتجاجی کینپ لگائے جائیں گے 14 جولائے کو پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے 26 کے دھرنے کے لیے بیق وقت پورے پاکستان سے کافلے شروع ہوں گے دھرنے کی توالت کا سارا انحصار حکومت پر ہے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے سندھ میں غیر ریجسٹرٹ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی سینئر وزیر شرجیل ویمن نے خبردار کر دیا کہا لوگ اپنی گاڑیاں فاری ریجسٹرٹ کروائیں سندھ اسمبلی میں ایکسائز ان ٹیکسیشن سے متعلق ترمیمی قانون منظور کیا جائے گا اتفاقی حکومت کی چین ایکسپورٹ کی اجازت کو سندھ کابینہ نے بھی مشروط اجازت دی ہے پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا سخون پاور سیکٹر کی لاؤسز ہیں اس سال پاور سیکٹر کی لاؤسز چھ سو ارب روپے ہیں اپنے آپ لاؤسز کو بچانے کے لیے بجلی کی پیداوار کم کر رہی ہیں یہ سارے لاؤسز وہ ادا کر رہا ہے جو بل دے رہا ہے رانوما ایمکی ایم مصطفح کمال حکومت پر برس پڑے کراچی میں کے الیکٹر کے ساتھ اور کمپنیز کو بھی بجلی کی فراہمی کا لائسنس دینے کا مطالبہ کہا ہنیمون ٹائم اوور ہو گیا اب ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے سفید خوش طبقہ بجلی قبل دینے سے قاصر ہے انسانی حقوق کی علم بردار اور نوبل انام یافتہ ملالہ یوسف زہین نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا برطانوی ٹی وی کو انٹیوی میں کہا کہ اب تک غزہ میں اسی فیصد تعلیمی داریں تباہ کر دیے گئے ہیں غزہ کے بچے بنیادی سہولیات سے محروم اور انتہائی مشکل زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں بولی غزہ کے بچے بچیاں بھی بہتر زندگی اور تعلیم کا حق رکھتے ہیں افغانستان میں خواتین کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بولی کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا افغان لڑکیوں کے حقوق کے لیے عالمی رہنماؤں کو آگے بڑھنا ہوگا افغان لڑکیوں کو آج بھی بنیادی تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کا شماری غزہ کے علاقے شجائعہ میں آپریشن مکمل دو ہفتے میں علاقے کو ملبے کا دھیر بنا دیا بمباری سے تباہ عمارتوں سے ساٹھ لاشے برامت جنوبی غزہ کے علاقے دلوہ میں نیا آپریشن شروع رفعہ میں بھی بمباری گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید کرتی ہے غزہ شہر خالی کرنے کی اسرائیلی فوج کی دھمکی تین لاکھ بے گھر فلسطینی دوبارہ تربتر ہو گئے لبنان سے عزباللہ کے اسرائیل میبیلٹی ایڈکوارٹس پر حملے ایک اسرائیلی شدید زخمی جنگ بندی معاہدے کی کوشش جاری اسرائیلی واف مزید باتچیت کے لئے مصر روانہ ہو گئے کینیا کے صدر ویلیم روٹو نے اپنی کابینہ تحلیل کر دی کینیا میں متنازم مالیاتی بل کے خلاف گزشت آمہ پور تشدد احتجاج میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے جس کے بعد صدر نے مالیاتی بل واپس لے لیا تھا بریٹش پاکستانیہ رکی نے پارلیمنٹ نے عوضوں کا حلف لے لیا حفظل خان نے پنجابی میں حلف اٹھایا ناس چانوکرہ نے حقیم چوم کر حلف لیا برطانیہ کے انتخابات میں پندرہ بریٹش پاکستانیہ رکی نے پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں پاکستان کے پاس بولو شاہین شاہ فریدی کی ورلڈ کپ سے قبل انگلینڈ میں قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف سے کے ساتھ تقرار ہوئی دورانے ٹریننگ کوچ کی جانب سے نو بال کی نشان دہی پر شاہین نے ترخ رویہ اتیار کیا بعد میں اپنی غلطی کی معافی مانگی ٹیم منشمنٹ نے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا فاسٹ بولر شاہین آفریدی کے کوچز کے ساتھ نامناسب رویہ کی شکایت شیئرمن پی سی بی موسی نکبی سے بھی کی گئی تھی ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈ کرکٹ کے سمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیس سے اور آسٹریلیا کا بھارت سے ہوگا جیو سوپر ایونٹ کے تمام میچز براہ راس نشر کر رہا پاکستان کے دو بہنوں ویرونکا سہیل اور سیبل سہیل نے ایشیا پیسیفک ایفریکن کمبائن پاور لیفٹنگ چیمپینشپ میں تاریخ رکھن کر دی چاروں کٹیگریز میں دونوں بہنوں نے چار چار بولڈ میڈلز جیل کر ملک کا نام روشن کر دیا تیسری بہن ٹوینکل سہیل آج ایکشن میں ہوگی اور ممتاز شائر اور نغمہ نگات قتیل شفائی کے گیتوں کی تازگی آج بھی برقرار چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے